موسیقی 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 ناؤ مہی کو ناؤ جون کو ناؤ جون کو رات کے ساڑھے ناؤ بجے اچانک ایسا توفان آیا میں نماز کو نکل رہا تھا کہ باہر دیکھا میں نے ایسی آندھی چل رہی ہے کہ میں نے دروازہ بھی نہیں کھول سکا میں اور ایسے میں ایک یا دو منٹ کے اندر ایسا دماؤکہ ہوا ایسا دماؤکہ ہوا کہ پوری فیملی کی فیملی اتنی ڈری کہ کوئی کھلکی یا دروازہ ہم کھول نہیں سکے لاسٹ میں جب تھوڑی سی آندھی رک گی تو ہم باہر نکل گئے تو میں نے دیکھا کہ باہر ایک درخت یعنی کہ جس درخت کا کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا کہ وہ آ کے میرے گیٹ کے اوپر یا رفیق آمد خان کے مکان کے اوپر گر جائے لیکن اس درخت نے آندھی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس نے وہاں سے جو کہ آپ نے ابھی دیکھا بھی ہوگا اپنے کیمرہ میں اس کو آپ نے کیج بھی کیا ہوگا وہاں سے آ کے آندھی نے اس کو اٹھا کے لائے اور میرا گیٹ بھی توڑ دیا رفیق آمد خان کے مکان کو بھی نقصان پہنچا اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لہذا میں آپ کی وسادت سے اپنی اس بات کو اپنی اس فریاد کو اہلا حکام تک خصوصاً گورنرر صاحب تک کیونکہ یہاں پہ کوئی حکومت آج ہے ہی نہیں کہ ہم کسی منیسٹر صاحب کے پاس اپنی فریاد لے کے جائیں آج تو یہاں پہ یوٹی ہے اور یوٹی میں ہم روز ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ بھائی جب سے یوٹی ہوئی ہے تب سے کشمیر ترقی کی راہ پہ چلتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہماری بات کہیں پہ نہیں سنی گئی ہم غریبوں کو کوئی انصاف نہیں ملا تو ہم یوٹی کو کیا مانگیں ہم اہلا حکومت سے گورنر صاحب سے اور دی سی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم کس مسئبت کے ساتھ کس آفت کے ساتھ ہم لڑیں تو مہربانی کر کے مہربانی کر کے اس بات کا خصوصاً اگر وہ گور کریں اور ہم جیسے غریبوں کو اس جیسی پریشانیوں سے راحت دلائیں اور ہمیں آرڈر دلوائیں تاکہ ان دلختوں کی شاک تراشی ہوگی اور آئندہ کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا